ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نی ویڈیو کیسے آپ سبھی آئی ہو پاو سب اچھے ہوں گے تو دوستو جیسے کی کل ہم نے ویڈیو آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہوئے تھے جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ کل کیونٹ بیٹھک میں فورسٹ گارڈ ڈپارٹمنٹ میں جو بھرتی ہونی ہے اس کی جو بھی منجوری تھی ایجنڈا شامل کرنے کے بعد منجوری دے دی گئی ہے ٹھیک ہے جہاں تک بات تو سبھی کو پتا چل چکی ہے بٹ اس کے اندر کیا تھا کہ تھوڑے دن پہلے ایک نوٹفیکیشن جاری کی گئی تھی کہ اب فورسٹ ڈپارٹمنٹ میں فورسٹ گارڈ بھرتی نہ کرتے ہوئے بن مطر رکھے جائیں گے جنہیں بن راکھے بھی ہم کہتے تھے کیونکہ بن راکھے کوئی بڑی پوزیشن نہیں ہے جو آپ کا فورسٹ گارڈ ایک بنتا ہے آدمی وہ ایک آفیسر لائن کا کرمچاری ہوتا ہے اور بن راکھے وہ تو صرف بن کی رکھوالی بغیرہ ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے لئے کوئی ستھائی پولسی ابھی تک نہیں بنتی ہے تو کل یہ ڈاؤٹس آپ لوگوں کے کلیر کر دیئے گئے ہیں جو بھی یہاں پر پریشان تھے کہ اب کہیں ان کو بن راکھے کی ہی نوکری نہ کرنی پڑے دس ہزار روپیات تو ہی نہ دینا پڑے اور ہاں بن راکھے کے لئے جو اسیلری ہوگی وہ بھی نہیں چیت کر دی گئی ہے اس کی بھی انفرمیشن آپ لوگوں کو دی جائے گی تو آج والی انفرمیشن آپ لوگوں کے لئے مہتا پہن رہے گی اور جو آپ کی پولسی تھی بن مطر ورسز فوریسٹ گارڈ پوری طرح سے چینجز ہے اپنے اپنے ستھان پر رہے گی ایک طرف رہیں گے بن مطر اور دوسری طرح فوریسٹ گارڈ جیسے کی بھرتی ہوتے اسی طرح بھرتی ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ پوری طرح سے انفرمیشن آپ لوگوں کے لئے آؤٹ کر دی گئی ہے تو آپ سبھی لوگوں کے لئے خوش خبری کی بات بھی ہو ساتی ہے کیونکہ بن مطر کے لئے کوئی ستھائی پولسی ابھی تک نیشت نہیں کی گئی ہے اور فوریسٹ گارڈ کے لئے تو پوری طرح سے پولسیز بنائی گئی ہیں تو چلیے پھر بینہ بغضائی کی ہو جو انفرمیشن آ رہی ہے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ سے سمندید وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو نوٹیفیکیشن آپ سبھی لوگوں کی موائل سکرین پر دیکھ رہی ہوگی تو جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کل مکہ منطر سکویندر سنگھ سکو کے لیڈ میں ایک کیونٹ بیٹھک کا سمپون اجوجن کیا گیا جس کے کارنہ یہاں پر جو ایجنڈے تھے وہ بھی اچھی طرح سے سنیں گے تو جو نائی بھرتیوں سے سمندیدوی انفرمیشن تھی ہمارے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ سے سمندیدوی انفرمیشن یہاں پر کل لی گئی تھی تو جیسے کہ بند راکھے اور فوریسٹ گارڈ کے بیچ میں ایک بڑا سنگیان بنا ہوا تھا بہت کل کی کیونٹ میں یہ پوری طرح سے کلیر کر دیا گیا ہے کہ بند راکھے جو رکھے جائیں گے وہ اپنی جگہ ہوں گے اور جو فوریسٹ گارڈ ہوگا وہ اپنی جگہ رہیں گے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا یہ ہے کہ جلد ہی جو بکینسز آنے والی ہیں اور اس وار جو بکینسز ہوں گی وہ بند راکھے کی ہوگی بہت زیادہ ہوگی فوریسٹ گارڈ سے تلنا کرتے ہوئے تو جہاں پر جو فوریسٹ گارڈ ہوں گے ان کی بھرتی کے مجوری صرف سو پدوں پر مجوری ملی ہوئی ہے اور بند راکھے جو رکھے جائیں گے ان کی مجوری اگر آپ کو کہیں تو دو ہزار اکاسٹ پدوں کے لیے انہیں مجور کیا گیا ہے تو نئی بولسی کے تحت دو ہزار اکاسٹ پدوں پر بھرتی ہوگی دس ہزار پگارہ لوگوں کو دی جائے گی جو بند راکھے رکھے جائیں گے تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ دس ہزار پیا ان کو ہر مہینے کی جو سیلری ہوگی وہ دی جائے گی تو بند مطر جو جنا کو رج سرکار نے لانچ کر دیا ہے تو پردیش میں دو ہزار اکاسٹ پدوں کو بھرا جائے گا تو رج سرکار فوریسٹ گارڈ کی سیکشن یوگیتہ کے ادھار پر ہی بند مطروں کی بھرتی کرے گی لیکن انہیں بیتن اور بھتے فوریسٹ گارڈ سے الگ دی جائیں گے تو فوریسٹ گارڈ ایک آفیسر لائن کی آپ سمجھ سکتے ہو اور بند راکھے کوئی آفیسر لائن نہیں ہوگا ایک حساب سے ملٹی ٹاسکنگ جو ہوتی ہے اسی حساب سے آپ سمجھ سکتے ہو باقی اگر بیتن دیکھیں تو دس ہزار روپے فکس بیتن جو ہوا وہ ان کو دیا جائے گا باقی کوئی ایلوینس بیارہ جہاں پر آبی تک تو نشیر پراؤدھان نہیں کیے گئے ہیں تو جب بھرتیاں پورا میں بند راکھوں کی ترج پر ہوں گی اور بند بیواغ دس ہزار روپے ماسکی بیتن کا بکتان بند میتروں کو کرے گا تو منترین مللک کے منجوری کے بعد اب بند میتروں کی بھرتی بھوشش میں ہوگی تو جو بھی فیوچر میں آنے والی بھرتی ہے آپ کی وہ بند راکھوں کی جواب ہوگی تو کون کون بند راکھے بننا چاہتا ہے وہ نیچے کومنٹ جرور کیجئے کہ آپ فورسٹ گارڈ میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں یا پھر بند راکھے میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں وہ نیچے کومنٹ ڈاؤن جرور کیجئے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا لیں تو بند راکھے اگر کوئی رکھا جائے گا شورڈ لسٹ کیا جائے گا تو اس کی ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن بھی اسی طرح کی ہوگی جیسے کہ پہلے پولسی بنی ہوئی تھی بند راکھوں کے لیے باقی اگر بات کریں تو وہ فورسٹ گارڈ سے ایک بھی معاملے میں مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوں گے مطلب وہ ایک برابر کے نہیں ہوں گے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگی جیسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بند راکھے فورسٹ گارڈ کے برابر ہوں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوں گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی اگر فورسٹ گارڈ کی بھی بھرتی اگر دیکھیں تو صرف فور ہنڈر پوسٹ ٹوٹل یہاں پر منجور کی گئی ہے کی بند رکھ شکوں گے جو بھی پد ہوں گے وہ سو ہی پد بھرے جائیں گے ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے کی یہاں پر فیزکل پہلے ہوتا ہے فیزکل کے بعد آپ کا ٹیسٹ اجوجن کیا جاتا ہے باقی بند راکھے کا ٹیسٹ ہوگا جا پھر نہیں اس پر سنشے ابھی بھی بنا ہوا ہے باقی بند راکھوں کی بھی کیے جائیں گے کیونکہ ان کو بھی فیلڈ میں کام کرنا ہوگا بٹ اگر فیلڈ میں کام کرنا ہی ہوگا تو کیا ان کو میرٹ لسٹ پر رکھا جاتا ہے کلاس فور کی بھرتی ہوتی ہے یہ آر اینڈ پی رولز مہاتپون ہوں گے دیکھنے کے لیے اگر کلاس فور کی بھرتی ہوگی تو میرٹ لسٹ پر ہوگی اور کلاس ثری کی اگر ان کو بھی درجہ دیا جائے گا تو یہ بھی بھرتی ایجنسی کے طرح ہی لی جائے گی تو بند نرمان کو کھولی گرین بیلڈ تو جب بھواگ میں جلدی جو ہواب کی فیوچر میں نئی پولسی کے تحت بھرتی ہونے والی ہے کیونکہ یہ پولسی ابھی نیو لونچ کی گئی ہے تو کل ہی اس پولسی کو لونچ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اب بھویشیہ میں بھرتی ہوں گی تو جیدہ تر بھرتی ہوں گی وہ بند راکھوں کی ہی کی جائیں گی فوریسٹ گارڈ کی بھرتی اتنی ہی ہوگی جتنی سٹاف کی نیڈ ہے تو یہ ایک انفرمیشن مہاتپون فوریسٹ گارڈ ڈیپارٹمنٹ سے سمان دے تو آئی ہوپ آپ سوی کو آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیو اور اب پتہ چل گیا ہوگا کہ جو بند راکھے رکھے جائیں گے ان کے لیے سیلری کی تین ادھارت کی گئی ہے اور جو سیلری ہوگی وہ بھی پوری طرح سے فکس ہوگی اور باقی کولیفیکیشنز جو ہوں گی وہ پہلے کی طرح بند راکھوں کے لیے جو بنائی گئی تھی اسی پر مہتاب ہوں گی باقی اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فوریسٹ گارڈ کے برابر ہوں گے تو فوریسٹ گارڈ کے برابر بند رکھوں کو نہیں رکھا جائے گا جب آپ کے لیے مہتاب ہوں گی ٹوٹل نمبر و پوسٹ کی بات کریں تو دو ہزار اکاسٹر پدوں پر جب ہرتی آپ کی فیوچر میں جلد ہی کروائی جائے گی